پولیس جی ہے ذرا بتائیں ان تینوں ملزیمان کو اقبال مارکٹ پولیس نے کن علاقوں سے گرفتار کیا اور ان کے مکمل جو گروہ کے جو لوگ ہیں وہ کیا اچھے ہیں یا ان سے زیادہ ہیں بسکلی گانگ لیڈر ان کا آریسٹیڈ آز یاؤدین اور اب تک کی جو ہماری تفتیش یہ زیادہ تھا لیاکت آباد کے ریایشی ہیں اور جو بہین سے ان کو آریسٹ کیا ان میں سے ایک ملزیم آسف جو ہے نا وہ جو رنگی ٹاؤن کا ریایشی ہے اور یہ تو اب سرسری جو انویسٹیگیشن ہیں ان کے شافات ہیں کہ ڈسٹرک ویسٹ میں انہیں آٹھ وارداتیں کی ہیں اور باقی جس بندے نے ان کو ٹپ دیا تھا وہ ابھی کچھ آریسٹ نہیں ہوا کہ یہ جو ریکاوری گیا ہے اس نے کیش لے کے جانا ہے اور وہ اس کا نام ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے ہو سکتا ہے اس کو اب کانسن پولیس ٹیشن کی ٹیم پکر لے ہم پکرنے میں کامیاب ہوتے ہیں وہ ابھی ایک لارج ہے اور ان کے باقی دو ممبر جو ڈکیٹی میں ان کے ساتھ تھے وہ بھی ایک لارج ہیں اور یہ جو زیادہ دین ہے یہ بیسکلی یہ گانگ لیڈر ہے اس ڈکیٹی میں خود تو انوالڈ نہیں ہے ایس ایس پی ویسٹ حفیظ الرحمان بکٹی کی پریس کانفرنس ایس ایچ اتھانا اقبال مارکٹ کی کاروائی زلہ ویسٹ پولیس نے خفیہ اتھلا پر کاروائی کرتے ہوئے متعدد وارداتوں میں ملوث سفر تین ملزمان کو گینگ لیڈر سمیت گرفتار کر لیا گرفتار گینگ لیڈرز یا الدین ارف جدہ ماما ہی ملزمان گینگ کو واردات کے لیے اسلحہ سلیش اسٹل فراہم کرتا تھا جبکہ ملزمان کا ایک ساتھی ادم گرفتار واردات کی تچ سلیش انفارمیشن فراہم کرتا تھا ملزمان مورخہ دس جولائی دو ہزار چوبیس کو تھانا جمشید کواٹر کے علاقے مہاجر کالونی میں نیجی کمپنی کے ریکوبری رائیڈر سے اسلحہ کے زور پر نکتی رقم سنتالیس لاکتیس ہزار روپے چھین کر فرار ہوئے واردات کا مقدمہ الزام نمبر 379 سلیش دو ہزار چوبیس بجرم دفعہ 397 سلیش چوٹیس کمپنی منیجر کی مدیت میں درج ہے واردات میں چھینی نقلی رقم نو لاکھ پچاس ہزار برامت کر لی گئی اے ایس پی اورنگی دیویجن کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانا اقبال مارکٹ میں کاروائی کرتے تھے ایک ملزم کو گرفتار کیا جس کی نشندھی پر مزید دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار ملزمان کی شنافت زیل نامو صحیح زیاء اگرین ورف جدا معماء ولد عبدالبقار قاشف مرزا ورف دانش ولد یونس مرزا محمد اس